ایک سو ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا معاہدہ جو یورپ کے چار چھوٹے سے ملکوں نے ہمارے ہمسائے انڈیا کے ساتھ کیا ہے جی ہاں یہ چھوٹے ملک جن میں آئسلینڈ، لگنستائن، نوروے اور سوزلینڈ چامل ہیں وہ اگلے پندرہ سالوں کے دوران انڈیا میں ایک سو بلینڈ ڈالرز کی انویسمنٹ کریں گے نئی فیکٹریاں لگیں گی، ریٹیل کا سیکٹر سیٹ اپ کیا جائے گا، سپلائی چین ہوگی اور اس کی وجہ سے جو کروڑوں جابز کریئٹ ہوں گی ابھی ان کا تقویم آنا باقی ہے تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا ان چھوٹے چھوٹے ملکوں سے بلینڈ ڈالرز کی سرمایہ کاری کے معاہدے کر رہا ہے اور ہم ہیں کہ جو پورا ملک مل کر سالانہ ایک ارب پچاس کروڑ ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری لانے میں کامیاب نہیں ہوتے یعنی صرف چار ملک ہر سال چھ ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز انڈیا میں انویسٹ کریں گے اور ہمارے پاس دنیا کے دو سو ملک مل کر ایک ارب پچاس کروڑ ڈالرز انویسٹ کرتے ہیں اگر انڈیا کی بات کریں پچھلے مانے تیس سال کی تو انڈیا میں اکتر بلینڈ ڈالرز کی فورنڈ ڈریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے جبکہ ہمارے پاس پھر وہی بات ایکزیکٹ بتائیں تو ایک ارب پنتالیس کروڑ ڈالرز کی فورنڈ ڈریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے انڈیا کے اندر سیاسی استحقام ہے وہاں پر ایک حکومت اپنا ٹنیور پورا کر کے جاتی ہے اس کی پالیسیز اچھی ہوتی ہیں تو لوگ اس کو اگلی ٹرم دیتے ہیں مودی کی دوسری ٹرم ختم ہوئی ہے اس سے پہلے جو کانگرس تھی اس نے اپنی دو ٹرمز پانچ پانچ سال کل ملا کر دس سال حکومت کی تھی گیاروے سار الیکشن ہوئے لوگ ان کی پالیسیز پسند نہیں اٹھا کے بار پھینگ لیا بدقسمتی سے ہم آئی حکومتوں کا پتہ نہیں حکومتوں کا اپنی پالیسیز کا پتہ نہیں اور پھر ہم امید یہ کرتے ہیں کہ باہر سے آنے والے جو انویسٹرز ہیں وہ ہم پر یقین رکھیں اور یہاں پر بلینز آف دولرز کی انویسٹمنٹ کریں اب ایک چھوٹا سا بلوک ہے یورپ کا یورپ ایک پورا برعظم ہے جس کے پچاس ممالک ہیں ان پچاس میں سے یورپی یونین کے اندر جو شامل ہیں وہ صرف ستائیس ہیں یورپی یونین ایک ایسا بلوک ہے جو یورپ کے ان ستائیس ملکوں کے آپس کے ٹریٹ سیکیورٹی اور دیگر چیزوں کے کوپریشن کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ تئیس ملک ایسے ہیں جو یورپی یونین کا ایسا نہیں ہے لیکن وہ یورپ برعظم کے حصہ ضرور ہے یہ ایشیا کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ستر فیصے حصہ یورپ کے اندر آتا ہے صرف تیس فیصد اس کا جو لینڈ ایری ہے وہ ایشیا میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو ان پچاس میں سے چار چھوٹے ملک جو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے انہوں نے ایک تنظیم بنا رکھی ہے کافی پرانی ہے تقریباً پچاس ساٹھ سال ہو گئے ای ایف ٹی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ ملک آپس میں فری ٹریٹ کو فروغ دیں تو انہوں نے اب انڈیا کے ساتھ بھی یہی کام کیا ہے یہ جو معایدہ سائن ہوا ہے اس پر سولہ سال مذاکرات ہوئے ہیں اس میں چودہ مختلف چپٹرز ہیں کہ یہ ملک آپس میں ایشیا کی خرید و فروغ کیسے کریں گے پھر سروسیز کی خدمات کی خرید و فروغ کیسے ہوگی رولز آف اوریجن کیسے ہوں گے انٹیلیکچول پرپٹی رائٹس کیسے تیہا ہوں گے کسی ایک شخص نے کوئی چیز ایجاد کی ہے بنائی ہے تو اس شخص کو ہی منافع جائے کوئی اور اس کے نام پر دکان نہ کھولے حافظ کا سولہ لوا اگر آپ ملتان جائیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اصل حافظ کونسا ہے اسی طرح آپ پاکستان بھر کے میں تہلے جائیں کسی ایک نے دکان کھولی دوسرے نے آ کر اس کے نام پر اس سے بڑی دکان کھول دی اور ٹریڈ مارک کا رولہ ہی رہتا ہے اس کے رابعہ گورنمنٹ پرکیورمنٹ ٹیکنیکل بیریئرز ٹریڈ فیسلیٹیشن اس طرح کے چودہ مختلف فیلڈز ہیں جس میں انڈیا اور یہ چار چھوٹے ممالک حافظ میں کاؤپریشن کر رہے ہیں اب ان ممالک کے عبادی کتنی ہے ایک کروڑ چانیس لاکھ انڈیا کی عبادی کتنی ہے ایک کروڑ پچاس کروڑ سے زیاد انڈیا کے عبادی ہو چکی ہے تو ان ملکوں کی جی ڈی پی ون پائنٹ ون فریلینڈ ڈالرز ہے اب ان لوگوں کو ایسی مارکٹ چاہیے جہاں پر ان کی فیکٹیاں ان کے کارخانے ان کے ادارے جا کر اپنی چیزیں بیچ سکیں تو انڈیا سی بڑی مارکٹ تو دنیا میں ہے کوئی نہیں انڈیا دنیا کا سب سے بڑا عبادی والا ملک بن چکا ہے چائنا دوسرے نور پہ آگیا ہے تو ان حالات میں ایک بہت لکریٹیو مارکٹ ہے ان ملکوں کے رہنے والوں کے لیے کیوں جن کی فیکس آمدن تقریباً اسی ہزار ڈالر سالانہ ہے اب ہم پاکستان کے طرف آتے ہیں ہم انڈیا سے تھوڑی چھوٹی مارکٹ ضرور ہے آپ چھے گنا چھوٹی مارکٹ ہمیں کنسیڈر کیجئے پچیس کروڑ کا ملک تو ہم ہیں دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے پینسٹھ فیصد یوتھ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو میڈل کلاس ہے وہ گروہ کر رہی ہے تو اس حالات میں کون سا ملک ہمارے پاس انیسٹ نہیں کرنا چاہے گا ہر کل کرنا چاہے گا لیکن کیوں نہیں کر رہا پھر وہی تو ہم نے پہلے بتایا سب سے پہلے پولیٹیکل انسیٹینٹی پالیسیز کا تسلسل نہ ہونا اور پھر آگے پتہ ہی نہ ہونا کہ ملک نے جانا کس ڈریکشن میں باقی باتیں ساری سانوی ہیں لائن آرڈر جیسا ہمارے پاس ہے تقریباً ویسے ہی انڈیا کے پاس ہے جتنی کرپشن یہاں پر ہے اتنی ہی انڈیا کے اندر ہے جتنے مسائل یہاں پر ہیں ویسے ہی انڈیا میں لیکن جو چیز دو تین بڑی میٹر کرتی ہیں وہ ان سے بہتر انڈیا کر چکا ہے تو ان جیسے اپیسوڈز کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دنیا میں آپشنز آپپرچنٹیز اور ڈالرز کی کمی نہیں ہے یہ آپ کی کمی ہے یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان آپپرچنٹیز کو اوویل نہیں کرتے ہم لوگ ویسے حالات پیدا نہیں کرتے کہ لوگ ہاتھوں میں پیسے پکڑ کے ہمارے ملکوں میں آکے انڈرسٹ کریں اب انڈیا ایک سال کے اندر اگر اکتر بلین ڈالرز کی فارن ڈریکٹ انویسٹمنٹ لا رہا ہے اور وہ پلان کر رہا ہے کہ اگلے دو تین سالوں میں اس کو سو بلین ڈالرز سالانہ کرے گا پوری دنیا سے یہ والے مارک اس کے علاوہ ہیں تو پھر ہم لوگ کیوں ایک ڈیڑھ دو بلین ڈالرز سے آگے نہیں بڑھ رہے اور اس میں سے بھی بڑا عیسہ ایسا ہوتا ہے جو کہ سی پیک کے تحت لگنے والے پوریکس میں لگتا ہے اور وہ مہنگے پوریکس ہوتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر فارن ڈریکٹ انویسٹمنٹ آئے نئی فیکٹیاں لگانے کے لیے نئے کارخانے لگانے کے لیے تاکہ ان کارخانوں کے اندر ہمارے کروڑوں نوجوانوں کو جابز ملیں وہ جابز پاکستان کی جی ڈی پی کو بڑھائیں گی پاکستان میں ڈیمانڈ بڑھائیں گی تو پاکستان کے اندر نئی کمپنی آ کر اپنے دفاتر کھولے گی اب آپ گاڑیوں کے اندرسٹی دیکھ لیں ہمارے ایسا ملک پچیس کروڑ کے ملک میں پچھلے چھ ماہ کے اندر اگر صرف پینٹیس ہزار چھتیس ہزار گاڑی بکے گی اور پیچھے ہماری گاڑی بنانے کپیسٹی پانچ لاکھ ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے سال کی ہم ستہ ہزار گاڑی کر بیچیں گے کپیسٹی ہمارے پاس سال کی پانچ لاکھ کی ہے تو لوگ فیکٹیاں بند کر کے باہت جائیں گے یہ باقی چیزیں بھی ایسی ہیں جب ملک کے اندر مہنگائی چھتیس پرشنٹ اٹھتی پرشنٹ رہے گی شرح سود بائیس تیس پرشنٹ رہے گا پالیسیز کا اور دیگر معاملات کا سرپیر نہیں ہوگا تو کوئی بھی شخص وہاں پر سسٹینیبل کاروبار نہیں کر سکتا یاد رکھئے گا یو اے سعودیہ ایسیز کا تسلسل ہے نظام انہیں بہتر وضع کر رکھا ہے وہاں پر انویسمنٹ ہوتی ہے پاکستان سے لوگ جا کر انویسمنٹ کیوں کرتے ہیں دبائی کے اندر حالانکہ پتہ ہے کہ وہاں پر لوگ ڈکیتی مارتے ہیں یعنی کہ وہاں کے موطن وہاں کا قانون بہت حد تک فارنر کو وہ رائٹس نہیں دیتا جو وہاں کے رہنے والوں کے رائٹس ہیں پھر بھی لوگ رسک لیتے ہیں کیوں اوورال وہاں پر نظام صاف ہے بہت ڈالرز تو کیا ہم کروڑوں ڈالرز کے لیے بھی دردر کی ٹھوکنے کھاتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے طاقتور لوگ اس چیز کو سمجھیں گے کہ اس ملک کے اندر ایک استحقام کی ضرورت ہے سیاسی استحقام آئے گا تو معاشی استحقام آئے گا اور اس معاشی استحقام کے اندر فیکٹیاں بھی لگیں گی بجلی کا بل گیس کا بل بھی کم ہوگا ڈالر بھی کابو میں رہے گا اور ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں گی اگر ہمارے پاس یہ والا سیاسی استحقام نہ آیا تو اب بھول جائیے کہ سڑکو بر روزانہ احتجاج ہو رہے ہوں کون یہاں انویسٹ کرے گا کون یہاں سے ایکسپورٹس کرے گا کون امپورٹس کرے گا اور کون سی نئی جابز کریٹ ہوں گے لازم یہ تھا آج کا اپیسوٹ ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ ایسے اپیسوٹ کرتے ہیں لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا کا وہ پہلو بتائیں جہاں پر اپرچولٹس موجود ہیں دنیا اپرچولٹس اویل کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ طاقتور حلقے درد دل رکھتے ہوں ہماری بات سنیں اور پاکستان کی طرف ان اپرچولٹس کا مو کھولیں تب ہی جا کر ہم ترقی کریں گے ورنہ ہم جتنی مرضی کاؤنسلز بنا رہے جتنے مرضی پلیٹفارم بنائیں ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اللہ نے کے بعد